اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استغبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قد افلاح المؤمنون یقینا ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی کامیاب ہو گئے ایمان والے فلاح اصل میں لغت میں چیرنا کاٹنا کاشتکار کو کہتے ہیں اسی لئے عربی میں کسان کو بھی فلاح کہا جاتا ہے وہ زمین کو چیرتا ہے اس میں بیج بوتا ہے شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو رازی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پاسکے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی و کامیابی مل جائے تو یہ اللہ کا احسان ہے سبحان اللہ ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے دنیا والے اس کے برعکس دنیاوی آشائیسوں سے بہراور کو ہی کامیاب سمجھتے ہیں لہذا یاد رکھیے کامیاب وہ ہے جو آخرت کے لیے کامیاب ہو دنیا میں اللہ تعالی نے مال و دولت دی ہے تو اس کا مطلب ہمارے لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے اللہ تعالی اس سے خوش ہے اور جو زیادہ گریب ہے اللہ تعالی اس سے ناراض ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ تعالی نے جس کو دنیا میں مال دے رکھا ہے اگر وہ نیک ہے تو اللہ کا احسان ہے اللہ کا فضل ہے ورنہ مال دولت آدمی کے پاس کتنی بھی آ جائے لیکن اگر اس کے پاس آخرت کی تیاری نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے تو آخرت کی کامیابی کی تیاری کیجئے اب آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ مومنین کی کچھ صفات اللہ نے بیان کی ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے درسوں میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے ازان کا جواب دینے کے تعلق سے ہمارے عام طور سے جب ازانیں ہوتی ہیں تو لوگ آپس میں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی موبائل میں بیٹھ کر کے موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے یا کوئی جو ہے بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے کرکیٹ میں لوگ مصروف ہوتے ہیں پتہ نہیں فلا فلا کاموں میں مصروف ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء فقول مثل ما یقول الموضن کہ جب تم ازان کو سنو تو اسی طرح انہی الفاظ کو دہراؤ جو موضن دہراتا ہے یعنی جو ازان دینے والا ہے جو الفاظ کہتا ہے تم بھی ان الفاظ کو کہو لہذا چاہے مرد ہو یا عورت ہو عورتیں کام کر رہی ہیں اپنے گھر میں تو صرف اسی میں مصروف نہ رہیں دھیان رکھے جب بھی ازان ہو ازان کا جواب دے اور الفاظ سیم آپ کو دہرانے ہیں بس جب موضن کہتا ہے حیع علی الصلاة تو آپ کو کہنا ہے لا حول ولا قوة اللہ باللہ موضن کہتا ہے جب حیع علی الفلاة تو آپ کو کہنا ہے بس انہی دو الفاظوں میں چینجنگ ہے ورنہ باقی کی آپ کو ازان ہو بہو انہی الفاظ کو دہرانا ہے جو موضن دہراتا ہے موضن نے اللہ اکبر کہا تو آپ کو پیچھے سے بولنا ہے اللہ اکبر ہاں اس طرح پوری ازان کو آپ کو دہرانا ہے تو یہ بہت فضیلت والا عمل ہے اور اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے انشاءاللہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے ناظرین ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگانا ایک آدمی ہے جو سودا بیش رہا ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے دو چار لوگوں کو اور اپنے سودے کے آس پاس کھڑا کر دیتا ہے ان کا ارادہ خریدنا نہیں ہوتا ہے بس صرف بولی لگانا ہوتا ہے وہ لوگ بولی لگاتے ہیں اور وہ مال کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہیں سودا مہنگا کر دیا جاتا ہے یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے سن لیجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُو نجش نہ کرو نجش کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو اس کی تعریف بڑھا چڑھا کر کے کرنا تاکہ وہ خریدنے والے کے موافق ہو جائے یعنی خریدنے والے کو جو خریدنا ہے جس خصوصیات والی چیز کو خریدنا ہے اس کے ایسی خصوصیات بیان کی جائے تاکہ خریدنے والا یہ سمجھے کہ یہ وہی سامان ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو خریدنے کا ارادہ نہ ہو لیکن لوگوں کو فسانے کے لیے بس قیمت بڑھا دی جائے دو چار لوگ کھڑے کر دیے جائے اپنے جو اس مال کی قیمت بڑھاتے رہیں بڑھاتے رہیں تاکہ وہ بڑھتی جائے قیمت اور خریدنے والا جو ہے فس جائے ناظرین یاد رکھئے یہ دھوکہ ہے اس سے بچنا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی آتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی